موسیقی آج میں کہیں گیا ایک کڑی کا بیان نہیں ہو رہا تو وہ کڑی بھی رونے لگی میں اندر میں ہسنے لگا آپ کہیں گے بڑے ظالموں وہ کڑی رو رہی تھی آپ ہس رہی تھی جب میں یہ بات کہوں گا تو میں بھی پاگل لگوں گا ٹھیک ہے اس لیے میں ایسی باتیں نہیں بول رہا ہوں جو صحیح بھی ہیں جس سے آپ کے حردے میں میرا پاگل روپ سمائے ٹھیک ہے میں کیوں ہسا میں کہا کیڑی شادی بیان ہے یار دوڑے دن کا کیل ہے تو بھی مر جائے گی یہ شریر وہ بھی مر جائے گا نہیں شادی ہو رہے یہ تو چھوڑ یار اپنا بجن کر اب یہ تو سب بیالوجیکل نیت ہے بیاہ نہیں یہ بیاد ہیں سکو تو جائے بچائے پیرو بیڑی پڑھتے ہیں ڈھول بجائے بجائے ایک سنسکار کی بات بتاتا صاحب کی ایسی کرپا میری ماں بھی یہی نام جبتی تھی میرا باپ بھی یہی جبتا تھا میرے گھر میں یہی نام جبھا گیا شروع سے یہ کچھ سنسکار گریبی بیڑے سنسکار سے ملتا میں گاؤں کے پاس ایک پہاڑ تھا چھوٹا ٹیکری جنگل تھا میں کہا پربو کو پانا ہے اور یہ سنا تھا کہ نام جپنے سے پربو کی پرابتی ہوتی ہے صبح سے بہت ارلی صبح صبح سے سورج ڈوبنے تک میں وہاں نام سنن کرتا تھا بعد میں یہ بھی تو سنا تھا کہ جنگل میں شہر رہتا ہے وہ کھا جاتا ہے اندھیرے میں میں کہا ہوں وہ ہمارے گھر سے زیادہ زیادہ پون کلومیٹر دور ٹیکری ہے پھر میں دوڑتے دوڑتے واپس گھر آ گیا ماں نے پوچھا بھئی آج کہاں تھی تم تمہیں بارڈ ڈونڈا میں نے تھا میں نے کہا میں تپسیا کرنے گیا تھا جنگل میں عشق کو پانا ہے دیکھئے یہ سنسکار انسان کے ساتھ میں بچے پنسے ہوتے ہیں ٹھیک ہے اب دھرمدازی صاحب سے آگے پوچھ لیں کون سمن ہے کون پمن ہے کون شبد ہے بھائی کون پران ہے کون ہنس ہے کون بھرمہ ٹھہرائی کون کال ہے کون جیو ہے کون شن پہچانی کون شیو ہے کون نرنجان کون سکل اتپانی بڑا یونک سوال پوچھتے ہیں من کون ہے پون کون ہے شبد کیا ہے پران کیا ہے ہنس کیا ہے بھرمہ کون ہے کال کیا ہے شیو کیا ہے نرنجان کیا ہے یہ سکل مجھے بولو چنچل من ہے چنچل جو چنچلتا ہے یہی من ہے کریائیں دیکھنا سننا یہ من ہے سوانس پابن ہے یہ سوانس پابن ہے شبد شنی پہچانو جو اندر دھنے ہو رہی ہیں یہ شنی ہے پران نرنطر الگ برمہ ہے سوانگ ہنس پہچانو اس لئے صاحب ایک شبد میں پھر یہ کہہ رہے ہیں سوانس سرت کے بیچ میں کبھی نہ نیارہ ہوئے ایسا ساکشی روپ ہے سرت نیرت سے جوئے شبدی شنی ہے پران نرنطر الگ برمہ ہے اب صاحب کیا کہہ رہے ہیں پران نرنطر الگ برمہ ہے اب صاحب ایک شبد میں پھر کیا کہہ رہے ہیں سوانس سرت کے مدھے میں کبھی نہ نیارہ ہوئے ایسا ساکشی روپ ہے سرت نیرت سے جو ہے اردارت سوانس سرت ایک دوری لائے اجرہ من روح لوگ ستھائے کیوں آئیے میں صد کرتا ہوں پران نرنطر الگ برمہ ہے پران کون لے رہا ہے آتم دیو نا پران کون لے رہا ہے آگیا چکر میں بیٹھ کر آتمہ شریر کا سنچالن کر رہی ہے اس لئے پران نرنطر الگ برمہ ہے اور صاحب کیا کہہ رہے ہیں سوانس سرت کے مدھے میں کبھی نہ نیارہ ہوئے ایسا ساکشی روپ ہے سرت نیرت سے جو ہے کارن کال شن اب ناوشی جیو کرم پہسانو کریا سے ہی جیو کی پہسان ہے کیونکہ پران نرنطر جیوے شو وہ کریا جیو ہے اٹھنا بیٹھنا چلنا بولنا سننا جو یہ کریا کر رہا ہے یہ جیو ہے یہ جیو کب ہو گیا جب دہی دودھ میں جامن ڈال دیا تو اس کا ورن بدل گیا وہ دہی بن گئی اس کی تاثیر بدل گئی اس کا گھن بدل گیا اسی طرح جیسے ہی آتما پرانوں کو دھارن کرتی ہیں یہ جیو بن جاتی ہے اس کو ویدوں میں بھی کہا پرانین دھارتی جیویشو پرانوں کو دھارن کرنے کے ساتھ آتما جیو ہو جاتی ہے نہیں تو اپنے صوروپ میں ہے تو وہ آتما بیٹھ آپ دیکھئے دودھ کا الگ سواد ہے اسی دودھ میں تھوڑا جامن ڈال دیا تو دہی بن گئی کھٹا ہو گیا اور اس میں تھوڑی سی پھٹکری ڈال دی تو پنیر بن گیا پر یہ سب دودھ کے وکرت روپ ہے اس لیے پیش سمان اوشد نہیں دہی گیس وردک ہے جو دہی ہے اس لیے یوگی لوگ بھی دہی نہیں کھاتے ہیں وید لوگ بھی دہی نہیں کھاتے ہیں کیوں وہ کہہ رہے ہیں یہ دودھ کا وکرت روپ ہے بگڑا ہوا روپ ہے دودھ کا مول روپ ہے جیو شکتی کرتا نرنجن ایسا بھید بکھانی من کرتا یہ دے سمانہ آپ جو بھی کارے کرتے ہیں من کی سپنہ سے ہی کارے کرتے ہیں تو صاحب دھرمداج کو کہہ رہے کرتا من ہے اب دھرمداج دیگھ پوچھ رہے ہیں من کہاں رہے پوان کہاں باسا شب باس کھانکینا من کہاں رہتا ہے پوان کہاں رہتی ہے اور شب کا باس کھانا ہے کارن کارل کینٹھور بسٹ ہے کہاں شون نے ٹھہرہا ہی جیو شیو نرنجن واسا سو مہے دیو بتائی دیکھئے دھرمداج جی کتنے یونک پریشن پوچھنا ہے میں لوگوں کہتا ہوں آپ آئیے میں آپ سے بات کروں گا لیکن 99.9% لوگ صرف شمس سے لے کے آتے ہیں کہ بھیانس دودھ نہیں دے رہی ہیں لڑکی کی شادی نہیں ہو رہی ہے یہ تو سب صدیہ ردیوں سے بھی چیزیں ہوتی ہیں اب یہاں صاحب کہے چار پدارت اکمہ کمہ ہی کہے کبھیر کوئی بھوجت نہیں ہردہ منہ من کا واضح ہردہ میں تو یہ کہاں ہیں ہردہ مان ساری جو دل کا کباب بنا کر کھاتے ہیں وہ دل لیں گیا پر انتا کرن اس پینٹ پر ہے اس لئے یوں کہا گیا ٹھیک ہے نا پر ہردہ جو آپ کی انڈیویزلیٹی ہے وہ ہے کہتے ہیں کسی کا ہردہ نہیں دکھا ہو اور نا بھی پوان ہے پوان نا بھی میں لیتی ہے شبت کا واسہ انہد میں ہے نیرانتر پران برہم برمانڈی گگن ہنس پرکوشا سکھمن مدی نرنجن باسا یوگی دیکھتا ہے دیکھو میں اکثر کہتا ہوں تو صاحب کہہ رہے ہیں ششپنا میں من ہے سکل کال سب میں کال سمائے ہوا ہے اب یہ کیا پوچھ رہے ہیں بوڑی میں بولنے ہیں دھمداز جی بھی بڑے اچھے سوال پوچھے اندری نا بھی تب نہ ناڑی سوامی پوان کہاں تب باسہ جب ناڑیاں ہی نہیں تھی تب پوان کہاں تھی جہا دن انہد روپ نہیں تب شبت کہاں پرکاشا جب انہدی نہیں تھی تب شبت کہاں تھا برماڈ نہا تو تب برما کہاں تو گگن نہیں تب ہنسا جب برماڈ نہیں تھی تب برما کہاں تھا جب گگن نہیں تھی تب ہنسا کہاں تھا نروپن بناشون کہاں کہیے بھید گو پرکاشا آکار نہیں تب جیو کہاں تھا چندر نہیں تب شیوہ سکمن نہیں تھی تب کہاں نرانجان سمجھائے کہو یہ بھیوا جب ششمنہ ہی نہیں تھی تب نرانجان کہاں رہ رہا تھا کتنے ہی انک پریشن پوچھ رہے ہیں اندری بھنمن ہتو نرپم وہ نرپم تھا اور نرکار میں پونا پوان نرکار میں دیکھئے میں اکثر کہتا ہوں آکاش تطر سے پوان اتمن ہوئے اور آکاش شنے میں الگ روپ میں شبد بسو تو ابھیگت میں تب پرانہ تب ابھیگت برحمہ میں پرانہ تھے امناشی میں ہنس باس تو شنے کال میں باسا امناشی میں ہنس تھا اور شنے کال میں تھا امناشی میں کال باس تو ایسا بھید پرکاشا امناشی میں نرانجان تھا اس لئے صاحب کریں امناشی میں نرانجان جانو جیو شیو میں پرسمو باسا شیو نرانجان ماہی اور شیو نرانجان نے الگ نرانجان اس لئے شیو جی کا ادھگوش بھی یہی ہے اس میں تھا یہ انہی کا روپ ہے سکپا عباس پرکٹ کر بھاکو بھید کہوں تم پاسا اب پھر آگے پرشن بھوشنے کہاں تے اتپت بھایو نرانجان کہاں شیو اتپانی کہاں شیو کہاں تے پرکٹے اس شنے بھایو کہیں گے بھاکھانی یہ شنے کہاں سے آئی اور کال کہاں سے اتپن ہوا شیو کہاں سے اتپن ہوا کہاں تے اتپت بھایو اور پران بھایو کہیں انشا شبت پوان من کہاں تے اتپن کہاں تے پرکٹو جیو سب کے اتپت بھو سے بھاکو بھاکو کے احمد پرکٹ شیشو اب یہاں صاحب کیا کرے آدھی بھایو نرانجان تہاں تے پرکٹے آشیو اس سے پھر شیو تون بھے تم سے کون سکریش شیف سے اپجو جیو اور شیف سے جیو کہہ رہے ہیں وہی جیو سے وہی شیو بند دشا میں جیو ہیں موکش دشا میں شیو کہے کبیر دھرمداز سے یہی جیو یہی شیو جیو تے اتپت کال بھایو ہے کال تے بھایو آمکارا جیو سے اتپت کال ہے کیونکہ یہ بھرمت ہوا اس سے بھرمت بنوا اور کال تے بھایو آمکارا آمکار سے سننے بھایو شننے میں جود پرکاشا آمکار سے شننے اکھنڈ روپ تے بھایو آمناشی آمناشی تے ہنسا شب تے اتپت پوان کی ہے پوان تے سوانسا اب پوچھ رہے ہیں انتکال جب آوے بھائی تن شوٹے من کہاں سمائی جب انڈ آ جاتا ہے تو تن شوٹ جاتا ہے پھر یہ سب چیزیں کہاں جاتی ہے پوان شب دھنسا کہاں سدائی انتکال کہاں ٹھہرائی شننکال تب کہاں سمائی جیو شیو کہاں چل جائی ہے انت نجن جن کہاں سمائی تا کو بھید کہو سمجھائی آگے صاحب کہاں دھیان سے سنیں تن شوٹے من جود سمائی پوان شوانس میں تب خب جائی تن شوٹنے پر من جوتی میں ہے اس لئے جوتی سوروپی نیرنجن کا وہاں سماتا ہے پوان شوانس میں تب خب جائی ہے پرانش سمائے شبد کے مائیں ہنس برحم میں تب خب جائی ہے ہنس برحم میں سماتا ہے الگ انوپم میں جائے سمانا انت پرلے کا بھید بکھانا اتپت سکل بھاک میں دینا تا کو بھید لکھو پر بھینا ست ست یہبانی جانو آدھی بچن یہ تم نروان اس لئے انڈ میں وہی رہتا ہے صاحب کوئی نہ رہا ایک پرشت لوک رہے گا آیا جو وہاں سے وہ خبر اس کی کہے گا اب دیکھئے صاحب کی معنی میں ایک بھید آ رہا ہے یہ سمرت میں تمبلیاری کھول بھید سب کہو بچاری کہتا پرمان لوکستانہ تا کو بھید کہو نرمانہ اب کہہ رہے ہیں کیسے کیسے لوک ہیں اس کا پورا بھرمان دو کہاں کون سو پوری رہائی کون انسطہ آسن لائی یہ کیسے لوک ہیں کہاں کون کون وہاں رہتا ہے سب اس پر تم باقیہ بھید کہو سمجھائے اب من کو نشتر بھائی اگم بھید بتائے اب میں کہوں لوک کی بانی نرمان بھید کہوں بلشانی پرتمین کم بروپ اوتارا پیچھے سکل ششتی بستارا پرتی سے دھونا کم مہب آئی پورا بجشن بے مکبرن سنائی آپ کمب شنی کو مانیں گھڑا مانیں اور کورم کو بھی کہتے ہیں پرتی سے دون کمب ہیں بھائی پورا بجشن برن سنائی انہیں چاس کوٹی پرتی پروانہ تاکہ ترے کمب آستانہ یعنی اب لوگ کہتے ہیں نا کورم کے اوپر سنسار ہے یہ بھید بہت کم لوگ جانتے ہیں کورم جی کو ہی وہ دوسرے پتریں پر امپرش کے اس پر یہ پورا برمان ہے کیسے اسی سے پھر یہ سبھی شنی نکلی پون آدھی شرشتی اب لوگ کیا سوچتے ہیں اپنی اپنی بچار ہے نا کہ کورم جی کی پیٹھ پر ایسے دھرتی رکھی ہوئے اب کچھ لوگ کیا ترک دیتے ہیں دھرتی تو گھوم رہی ہے کئی کچھوہ نہیں دکھا آپ کہہ رہے ہیں کورم کے اوپر ہی پوری پرتی ہے بات تھوڑی بارک ہے یعنی پرتی کا استطور ہی کورم جی سے ہیں کیونکہ کورم سے ہی شنی نکلی شنی سے پون آکا سے پون پون سے پھر اگنی یعنی پورے تتو اس طرح سے کورم پر دھرتی ہے اب لوگوں نے کلپنا کیا کیا یہ ہے کورم جی اور اس پر یہ دھرتی رکھی ہے جو پھر نہیں سمجھتے ہیں وید شاستروں کو اس کی پھر علوشنا الگ طریقے سے کرتے ہیں اوپر کمب شیش کو سانہ پندر کوٹ دہیں پر مانے تہاں واسکی بیٹھ کہیے اور براہ تاس پر لئیے اب براہ ان کے اون پر بول لیں اب آپ یہاں دیکھئے بھید کیسا ہے شیش سوانس جو ہے وہ کھینستی ہے کسی بھی پدارت کو کھینستی ہے آپ دیکھئے اس پرتی پر بھی سوانس کے قارن ہی تو گول ہے پرتی جب پرتی گول ہے تو پانی کیوں نہیں گر رہا ہے ہم پانی کو اڈٹا رکھیں تو گر جائے گا یہ تو اچھا ہے ویژیان کو نے کیا کہا کہ پرتی سنترے کی طرح ہے اس کا مطلب ہے پرتی کے ادھر بھی پانی ہے ادھر بھی پانی ہے ادھر درتی ہے اور جو نارت پول ہے وہ تو اس کی چوٹی ہے ساؤت پول اس کا پتل ہے اب یہ پانی گر کیوں نہیں رہا ہے بکھر کیوں نہیں رہا ہے یہ دیکھیں نا نارت پول ساؤت پول انہوں نے پرتی کا بیاس اور پردی بھی بتا دی اب یہ نہیں گر رہا ہے پانی دھرتی کوئی چپٹی نہیں ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں کیونکہ اس کو وہ وائیو روکی ہوئی ہے اس کا مطلب جس طرح شیش اپنی طرف کھیچتا ہے کسی چیز کو اسی طرح شیش کا یہاں اکمہ دے کر یوں کہا اس لیے پرتی اس کے اوپر پر ہے ڈاک صاحب سمجھ میں آ رہا ہے کیا بھر اب صاحب ایسی بیاکیا دے رہے ہیں ٹھیک ہے اب لوگ یوں دکھاتے ہیں جس طرح شیش ناک کے تھن پر پھن پر دھرتی ہے بھی دیا ہے تاکی ڈاڑ پرتی رائی پرمان سو دیکھے بھائی ابھی جو اس کا یہاں تک دھوری ہے اس کا بھربرن بھی صاحب دے رہے ہیں پروت اشت پرتی پر جانا مجھ پرتی سمیر پکھانا آٹھ مول پروت ہے پرتی پر اور اس کا مول سمیر پروت جس کو سائی بیریہ کہہ رہے ہیں دیکھیں صاحب کتنی کتنے رہش سے بھول کے جا رہے ہیں اس طرح اس نے سہستروں یوجن نوپر سمیر سے چار پوری ہے بھائی امر پوری پن تہاں رائی تہاں اندر سکراج کرائی تین دیو استان منائی تیتیس کوٹ دیوتا جانی اٹھاسی سہست رشی پرمانہ تہاں کبیر بھنڈاری کہیے الکہ پوری نام سل لئیے نوپدب نیل اٹھالیس چوتیس پرو ارب انتالیس ستہاون کوٹ کہوں پرمانہ پہنسٹھ لاکھ پہنسٹھ لاکھ کہوں بندانہ اے تو یوجن کہوں پرمانہ پرتھی اکاش کو انتر جانا بہت لمبی دوری بول دی اتنا پرتھی اور پرتھی سے شنے کی انتر ہے پرتھی سے لکش یوجن بندانہ تہاں سورے دیو کو استانہ کتنی سٹیک ایک لاکھ یوجن بڑا سٹیک ادھارن دے رہے ہیں صاحب سورے اس طرح اس سے پھر یوجن لکش آگے چل جائی تاکہ آگے بھوم یہ نوگر ہے بھوم کے آگے پرتی اکستانہ یوجن لکش آگے پرمانہ بدھ کے آگے گرو پہچانو یوجن لکش تائیں پرمانہ یہ سبھی گرہوں کی دوری صاحب بول دیں چھنی کے آگے عدد پکھانا یوجن لکش کہوں پرمانہ راہوکیت لوک استانہ یوجن لکش آگے پرمانہ تہنتے آگے لکش یوجن بندانہ مہا وشنو آگے استانہ وہاں وشنو لوک ہے کوئی ویگیا نے کیے بید نہیں دے رہا ہے اہلک سرگن روپ بتائی چاروں بید یہاں گائی آگے کچھ نہ بید اپائی اہلک سبھی مل گوھر آئی تینتیس کورٹ یہاں لگ گاوے آگے کا کچھ بید نہ پائے چار مکتی کا کہوں بکھانا یہی روپ کو کرے پرمانہ کہہ رہے ہیں ابھی چار مکتیاں یہیں تک کی بات کر رہی ہے بہت تیج وہاں لگ جائی پڑھ رہے سمیں ناش ہو جائی ابھی یہاں کہہ رہے ہیں کہ بڑے بڑے ریشی منی تپسی اس سے آگے نہیں جاتے یہاں لگ سرگل روپے ہیں سوہم دین بتائے جگ نہیں جانت تاس کو نرگل کوندو آئے ساہب کریں دنیا یہ نہیں جان رہی ہے پر میں تجھے بتا رہا ہوں اب دھرمدازی کیا کہہ رہے ہیں ستگرو بھاکھو آدھتے لوکن کو پرمان کیتا انتر تاہیں کو پرش دیو نرمان بولا آگے کا رہ سے بولو اب صاحب کہہ رہے ہیں جتنے بھی تپسی ریشی منی اور دیو آدھی ہیں یہاں تک جاتے ہیں پورے لوکوں کا صاحب نے ورنن کیا اس میں سہی سکرت میں کہوں بکھانی ورنو اگم نگم کی بانی اچنت لوگ میں دین بتائی لوک آ لوک سب ورنٹ آئے اب آگے کو نرنے لے کھا یوجن سنگھے لوک بشے کھا اچنت کے آگے لوک بکھانا تین اسنگ کے یوجن پرمانا اسنگ کے یوجن وہ آپ کا کمپیٹر نہیں لے پائے گا وہاں سوہنگ لوگ ہیں اس لئے سوہنگ کا جاب کرنے والے بولتے ہیں یہ باقی سب ہم آیا ہے ہم ٹھیک ہے سوہنگ پرش کے آگے جانا مول نام تاہم پرش بکھانا اس کے آگے پھر مول نام ہے کتنا آگے جا کر بولتے ہیں پانچ اسنگ کے یوجن پرمانا تہاں تہمہ مول نام بننا پانچ اسنگ کے یوجن اسنگ کے تو سمجھتے ہیں اکاہ ہدای سکھلا ہزار دہ ہزار لاکھ دہ لاکھ کروڑ دہ کروڑ عرب دہ عرب پرب دہ پرب پھر پادم دہ پادم پھر نیل دہ نیل پھر سنگ دہ سنگ پھر سنگ یہ قریب چوبیس درست آ جائیں گے کمپیٹر نہیں لے گا اتنے یوجن ایک یوجن بارہ کلومیٹر ہے ان کو پھر بارہ سے گنا کرنا مولتے آگے پرش بکھانا انکر نام تہاں پرش بکھانا تین اسنگ کے آگے ہیں بھائی انکر پرش انکر تے آگے لوگ بکھانا اچھ نام تہاں پرش بکھانا وہاں اچھا یہ اچھا ہیں جو آئی وہاں سے آئیے جواب میں اچھا ہیں اچھا ایک آئیٹم ہے سو ہی پرش کرتا ہوئے آوہ آج پرش کے انچ کہایا اچھا آگے لوگ بکھانا سو تو انچ پرش کو جانا نو نی لے سنگ بکھانا بانی نام پرش رہستانا وہاں بانی نام جو آپ کے اندر یہ تھوٹ سوچھنے وہی سے آئے اس لئے صاحب کیا کہہ یہ کہایا ہے سمرت کے ری کہایا کی گد کاہ یہ سب جب وہ چلان کی بیڑے میں جاتا یہ سب لوگ دیکھتا ہے حیران ہو جاتا ہے اس لئے یہ گتی ہوتی ہے عربوں کھربوں یوجن انہیں سیکنڈ انہیں سیکنڈ اس کے بعد بانی لوگ ہیں بانی نامتے آگے جائے سہج نامتے ہیں پرش رہائی اس کے بعد سہج ہیں سات پرش رہیں لگ جانا نرنجان اکشر نیچے تھا اب آگے صاحب کہہ رہے ہیں نرنجان اور سہج لوگ نو پرش پرمان آدھی پرش آگے کہوں تنتے سب اتپان اب چودہ لوگ تو آپ سنیں اتل ویتل ستل تلاتل مہتل رساتل پاتال یہ جنگہوں تک ہے پھر سات لوگ اور رہے ہیں اوپر سدھ لوگ شیشنیندری گوداہستان پر برہم لوگ شیشنیندری پر وہیں سے شرشتی ہے ویشن لوگ نابی میں یہیں سے پورا پالن ہوتا ہے شیو لوگ ہردی پر اور شکتی لوگ کنٹ میں دیکھو سب کا استان ہے آتما لوگ آگیا چکر میں چھٹا چکر ساتما سہستر سات نرنجن وہاں ہے تاں سے دور مکرتار جم لا گئی اس لیے ان استانوں کا جتنا بھی دھیان ہے وہ سب نرنجن کا ہے پر بہت بڑی باری بات ہے کہنے والا بھی تھک جاتا ہے نہیں سمجھے گا آدمی اب میں ماسٹر جی آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں آپ جتنا سمجھ چکے ہیں صاحب کی آئیڈیلوجی دوسرے کو کیوں نہیں بتا رہے ہیں کارن ہے میں نے تو آپ کو سمجھایا ہے نا آپ آلیس کرتے ہیں یہ بات بڑی لمبی ہے ٹھیک ہے اس کو سمجھانے میں بڑی انرجی لگی گی لیکس آپ کیا کہلے ہیں یہ سب سادن سے نہ ہوئی تمہاری کرپا پائے کوئی کوئی ادا کر خود خزانے سے چھڑا لے اپنے بندے ادا کر خود خزانے سے چھڑا لے اپنے بندے اس لیے آپ جو کچھ سمجھ چکے ہیں آپ کے اندر ہیں وہ اس کو باہر نکالنے میں پسی نہ چھوٹ جائے گا لیکن ایک ایسی کلہ آ جائے کہ اس کو ڈیریکٹ ٹرانس میٹ کر دیں نسند آدمی اپنی شنکاوں کا نرکن چاہے گا اب صاحب کیا بولے وہ سنیں اب میں یہاں کیا پرمان دے رہا ہوں صاحب نے سبھی لوگوں کی اس نرکن بتائیے ناریان کہاں ہیں نیرن جن کہاں شیف جی کہاں لوگ کہاں اور جتنے گرہ ہیں وہ کہاں ہیں گھروں کا بوز ہیں پوری استثیتی سمجھائی نہیں وہ کوئی ایسا ہی نہیں بول دیئے کہ وہ لوگ ہیں نیرن یا اور سہیز لو نو پرش پرمان آدھی پرش آگے کہوں تن سے سب اتمن بولا ہے جرم داست یہ جو میں نے تو یہ کتنے ہوئے چودہ لوگ ہو گئے اب آگے اچنت لوگ سوہنگ لوگ مول نام لوگ انکڑ لوگ اچھا لوگ بانی لوگ سہج لوگ آتی یہ ساتھ لوگ یہ ہوئے یہ ہاں تک پڑھ لے ہیں اور یہ جو برمان لوگ ہیں اوہ پر اس میں ایسے کئی برمان سما جائیں گے اور ویژیانک ابھی یہ کہہ رہے ہیں آکاش گنگا کے اندر ایسی شرشتیاں ہیں کروڑوں شرشتیاں ہیں ایسی ویژیانک لوگ یہ انبوہ کر لیے ہیں یہ سب رچنا پنڈ مجھا رہا تبھی صاحب کہہ یہ کائی ہیں سمرت کیری کائی کی گت کان اہری شیف گورک سو پچ پچ آرے اس کائی کا بھیج نہ پائے آگے صاحب کیا کرے سہج انشلک جیتک بھاکہ سو رچنا پڑھ لے تر رکھا یہاں تک بوری پڑھ لے سہج پرشتے آگے جائی آدھی پرش کا لوگ دکھائی سہج تیک اسنگ کے پرمانہ تہمہ آدھی پرش رستانہ وہاں وہ پرم پرش ہیں تہمہ نہیں پررہ کی چھایا نہیں تہاں کچھ مو رم آیا وہ دیش ہے چل انسا ست لوگ چھوڑ یہ چیز آکر صاحب نے کی جو کے ویدوں سے کہیں الگ ہے تہاں تین گنن کو بھے بھرم بھشنو میشن تہمہ نہیں تہاں جو تنرن جن رائی اکش رچن تہاں ن جا سکتا تہاں نہیں شیف شکتی ہوتا رہا نہیں تہاں اکش روانکار وہ آدھی شکتی بھی نہیں اکش بھی نہیں بھرم جیو تتو کی چھایا نہیں تہاں دس اندری نرمائی دس اندری نہیں کام کرو مد لوگ نہ کوئی تہمہ ہرس کرو لوگ مو آئین کار آدھی چند سور تہارا گھر نائی نائی رہن دبس کی چھائیں جان دھیان کو تہاں نہ لیکھا پاپ پون تہمہ نہیں لیکھا پون پانی پورش نہ رہی وہاں ہستریا پورش ہے یہ چند منتر تہاں درد نہ دھوک نرک سور نش 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 کچھ نہیں اور فیت پیج سر سب جن لالا یعنی یہ کلر بھی نہیں یہ تو تتوں سے مور سور نا ورد نبالا پند برمان کو تہاں لیکھا لوکا لوگ تہاں نہ پند برمان سے پرہ اب عبدو بیگم دیش ہمارا اب صاحب کئی چگہ اس خب لیکھ کر رہے بیت کتے پاڑ نہ پاوے کہن سننن سے نہیں چار مکتیوں کا استان پھر جنم لینا پڑے انہ زنم عبدیت اب صاحب اس دیش کی بات کیا کر رہے تہاں کے گئے باہر آوے ایسا دیش ہمارا ہے من اور بدھی پوان نہیں جانا من بھی نہیں بدھی بھی نہیں پوان بھی نہیں رچنا باہر بوستان آدھ پرش کو تہاں تھانا یہ چاریتر ایکوں نہیں جانا کوئی نہیں جانتا ساہ بول وہ ہر دیش تھی ہم چلائے ہی سکرت میں تمہیں لکھایا نرگر سرگون سبھی اب پتہیں کیا بولنے دھرم لازدی پوچھنے اچھا ربو یہ صدقر تم اگم لکھا ورنہ پہ پتر اور شاکھا آپ نے بتایا اب تم کہو پرش کو روپا وہ پرم پرش کیسے کیسی کلہ ہے کون سا روپا کیسی کلہ ہے روپ کیا ہے لوگ پرکاش کو بھید بتاؤ لوگ پرمان مہیں سمجھا وہ لوگ کیسے ہے یہ سمجھا تب بھاگ سوئی کچھ شپانہ نہیں آدھ 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 پرش کے روپ کو کہو بھید سمجھ لوگ پرمان مریاض سب سو مہیں دیو بتائیں کہہ رہے کرپا کر کے کرپا ردان آدھ پرش کا بھید مجھے پورا بتاؤ کچھ سپانہ نہیں صاحب کریں پرتم پرش کو روپ بکھانو پہلا پرم پرش کا روپ بتاتا سو تم روپ ہردے میں آنو وہ روپ تم ہردے میں آنو پرش انگ چھ بھی برن سنائی گفت بھید میں تو ہی لکھائی پرش شعبہ اگام پارا تاکو کو برنے پارا کوٹ اننت یوجن لوکا ایک نہیں کوٹ اننت ایک اننت نہیں ایک تو اننت کب آتا ہے پھر ہاں کب ہوتا سنکھ ہے گنتی بتائیں نیکائی دائی سکھ رہا نہیں ہاں ٹھیک ہے سوال ایسا پوشا کسی سلیبس میں نہیں تو جواب کیا دیں گے ایک منو جان سے میں ایک پرش پوش سکتا کہ من کہاں رہتا ہے کیا کرتا ہے کیا روپ ہے پولا یہ سلیبس میں نہیں ہے میں بھلا سلیبس کون بنائیا ماشتر جی کون بنائیا سلیبس آدھا پاگل کوئی سلیبس بنائیا ہوگا پورا پاگل وہ پڑھ رہا سلیبس آنانت آسانکھ کے بعد کیا آتا ہے دہ آسانکھ پھر آنانت آگنیت جس کی کوئی اپن نہیں اب صاحب کیا کرے کوٹی آنانت ایک آنانت نہیں کوٹی آنانت یوزان لوکا آیا ایک آنانت نہیں اس لیے نانک دیو جی کیا فرما رہے ہیں تو بے انت تیرا بھید نہ جانا جس کا انڈ نہیں جس کا انڈ ہے وہ قتم ہے اس لیے آدھی انت سے رہے وہ ویسا ہے کچھ سنشیب دے ہوں بتائی کہا کروں کچھ بڑھ نہ جائی اب صاحب کیا کیا کروں ورنن نہیں ہو پائے گا آگر کیا بہت جو پہنچا جانے گا وہ ہی سننن سے نیا رہے وہ ہی سمجھے گا بہت آپ پہنچا دیتا ہوں وہاں پرمانند ہے وہاں اتنے انت میں آتما وہ جہاں وہ واتان ہیں اس سمجھے 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 آتما اتنی سمجھے جہاں چاہ جائے وہاں متر شطر نہیں ہے یک روب سبھی ہے نہ خدا بند نہ بند اس منزل نزدیک نہیں کال کا فند موسیقی